حسن اقبال اس وقت پریس کانفنس کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں ہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں کتنے افثانے بنائے گئے آج پاکستان کے کسی ادارے میں کوئی عدالت میں مقدمہ ان کے خلاف نہیں قائم ہو سکا کہ انہوں نے بحثیت وزیر اعلیٰ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سرکاری خزانے میں فلان جگہ خرد بورد کی ہے فلان ٹھیکے کے اندر کمیشن یا کیک بیک کی ہے میرے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزام لگائے گئے ملتان سکر موٹر وے میں ستر عرب روپے کی کمیشن حاصل کی ہے حالانکہ وہ منصوبہ چین نے برائے راست اپنے کانٹریکٹر کو اگادائیگی کر کے بنوایا حکومت پاکستان کے پاس ایک روپےہ نہیں آیا تو آپ نے پاکستان اور چین کے تعلقات بھی خراب کیے اور بڑے بڑے دعوے کی ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں ہم ڈیٹ کمیشن کو انکواری ریپورٹ بھیج رہے ہیں وہ کدھر ہے ڈیٹ ریپورٹ کی کمیشن کیوں نہیں اس کے اوپر کاروائی کی گئی چار سالوں کے اندر اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ 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 بول بول کے قوم کو ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے اس شخص نے پاکستان کے سیاست کا بیڑا گھر کیا ہے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھر کیا ہے اور اب پھر ایک دفعہ الزام تراشیاں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی انجیو کے سربراہ ہیں کہ جو لیکچر دینے آگے ہیں عمران نیازی صاحب آپ کو اپنے چار سال کی حکومت کا جواب دینا ہے وہ تباہی جو آپ اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں اس کا جواب دینا ہے آج ہم ان ٹکروں کو یک جا کر کے ملک کی معیشت کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یکم اپریل کو وزارت خزانہ کیوں اس نوبت پہ پہنچ گئی تھی کہ اس نے چوتھے کوارٹر کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک روپیہ جاری نہیں کیا فورتھ کوارٹر کی زیرو ریلیز کرنے پہ کیوں مجبور ہو گئی تھی پاکستان کی پجھتر سال کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو یہ ورثہ نہیں ملا کہ چوتھی سیماہی کی ریلیزز جو ہیں ترقیاتی بجٹ کی وہ زیرو ہو جائیں اور اسے یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس ترقیاتی منصوبوں کو جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں یہاں پر آپ ملک چھوڑ کر گئے ہیں آپ اپنی اس کارکردگی پہ ندامت کی بجائے الٹا چور کتوال کو ڈانٹے آج ہم آکے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے چھوڑ رہے ہیں تو آپ ہم پہ الزام تراشیہ کریں آپ بتائیں کہ آپ نے چار سالوں کے اندر کیا کرپشن ثابت کی ہے ہر چیز آپ کے پاس تھی ہر چیز ایک اے کر کے جھوٹ ثابت ہوئی ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشیہ کریں آپ کو قوم سے معافی بانگنی چاہیے کہ آپ نے قوم سے بترین دھوکہ کیا آپ نے قوم کو بتایا کہ میں تیس سال سے تیاری کر رہا تھا میں بڑی ٹیم تیار کر رہا تھا میں ایسی ڈریم ٹیم لے کر آوں گا لوگ اشش کر اٹھے ہوں گے تو ہم نے وہ ڈریم ٹیم دیکھی وہ ایک سے بڑھ کر ایک گالی نکالنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا ایک سے بڑا ایک جو ہے فاول ماؤت کرنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا اس کے علاوہ تو نہ کسی کے پاس صلاحیت تھی نہ کسی کے پاس ویجن تھا جو پاکستان کے لوٹوں کا کچھرا مال تھا ہر جماعت کا اس کو لے کر آپ نے پاکستان کو اس دلدل میں دھسایا ہے جس کو اب نکالنے کے لیے ہم سب محنت کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے تو اس لیے ہماری حکومت احتساب پر یقیم حضی منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نہ ملا حصہ کیا